اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سور بقرؑ آیت نمبر دو سو چونتیس سے دو سو پینتیس پارہ دو واللزین یتوفونا منکم اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں وَيَزَرُوْنَا اَزْوَاجًا اور چھوڑ جائیں بیویاں يَتَرَبَّسْنَا بِأَنفُسِهِنَّا أَرْبَعَتَا أَشْهُرِمْ وَعَشْرَ وہ بے وائے انتظار کریں اپنی نفسوں کے ساتھ چار مئینہ دس دن فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّا پھر جب وہ پہنچ جائیں اپنی عددت کو یعنی عددت پوری کر لیں فَلَا جُنَاحًا أَلَيْكُمْ تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں فِي مَا فَأَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّا بِالْمَعْرُوفِ جو وہ اپنے حق میں کریں دستور کے مطابق وَاللَّهُ بِمَا تَأْمَلُونَا خَبِيرُ اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے وَلَا جُنَاحًا أَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّزْتُمْ بِهِ مِنْ خِدْبَتِ النِّسَاءَ اور تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم عورتوں کو اشاروں اشاروں میں نکاح کا پیغام پیش کرو اَوْ اَقْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ یا تم چھپائے رکھو اپنے دلوں میں عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّا جان لیا اللہ نے کہ بے شک تم ان قریب ان سے ذکر کرو گے وَلَاكِنْ لَّا تُوَعِدُوهُنَّا سِرًّا اور لیکن ان سے چھپ کر نکاح کا وعدہ نہ کرو إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَأْرُوفًا مگر یہ کہ تم دستور کے مطابق بات کرو بھلے طریقے سے وَلَا تَعْزِمُوا اُقْدَتًا نِكَاح اور نہ ارادہ کرو عقد نکاح کا حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ عَجَلَةً حَتَّىٰ کہ عددت اپنی مدت کو پہنچ جائے یعنی چار مہینے دس دن عَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَحْزَرُوهُ اور جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو تمہارے نفسوں میں ہے تو اس سے ڈرو وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ اور جان لو کہ بے شک اللہ بخشنے والا ہے بردبار ہے صدق اللہ العظیم